وزیر عظم عمران خان کی قیادت میں اس میں کبینہ کے اندر تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں وزیر خزانہ عصد عمر بھی مصطافی ہو گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے استیفہ لینے کی جو وجہ ہے وہ ان کی وزارت کی جو کارکردگی ہے وہ چونکہ اچھی نہیں رہی تھی اور معاشی بہران بدستور جاری تھا اور اس کو وہ حل نہیں کر پائے اس لیے ان سے استیفہ لیا گیا اور وزیر خزانہ عصد عمر نے بھی پریس کانفرس میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ وزارت چھوڑ دیں دوسری لے لیں تو اس لیے میں نے یہ وزارت چھوڑ دی ہے لیکن میں دوسری نہیں لے رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پریس کانفرس میں یہ بھی کہا کہ جو بھی وزیر خزانہ آئے گا اس کے لیے بھی حالات ویسے کہ ویسے ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اگرچہ جو دفاع ہے پاکستان کا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ قومی سلامتی جو ہے وہ دفاع پر منحصر ہے لیکن دفاع کی کمزوری یا بیرونی دنیا کے سامنے آج ہم کیوں جھکے ہوئے ہیں یا بیرونی دنیا سے ہم کرزے کیوں مانگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ستر سالوں میں اتنا لوٹا گیا ہے اتنا لوٹا گیا ہے کہ آج عوام کو دو وقت کی روٹی دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وزارت خزانہ کا جو منصب ہے وہ بھی تبدیل کیا گیا ہے اور باقی وزارتوں میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو یہ اچھی بات ایک تو یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں اور جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے صحیح بات ہے کہ اگر کوئی وزارت یا کوئی بھی ان کا لیڈر یا کوئی بھی ان کا وزیر اچھی کارکردگی نہیں دکھا پا رہا یا اس سے کام نہیں ہو رہا تو اسے ہٹانا یہ بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے اگر جو باقی حکومتیں تھیں سے پہلے والی جو حکومتیں تھیں اگر وہ بھی ایسا ہی کر لیتی ہیں تو شاید آج پاکستان کے اندر وہ بہران نہ ہوتے مثلا عساق ڈار کو جس نے بیرونی دنیا سے اتنے کرزے لیے اتنے کرزے لیے اگر ان کو بروقت ہٹا دیا جاتا تو آج پاکستان یومیا چھے ارب روپے جو ہے وہ سود ادا نہ کرتا تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی کا مسئلہ ہے جب تک ہماری ایکانومی سٹرانگ نہیں ہوگی ہم اسی طرح سے دنیا کے سامنے بھی کمزور رہیں گے دنیا ہم کو پریشر بھی ڈالتی رہے گی اور اسی طرح سے انڈیا اسرائیل ایران اور باقی جو تخریب کار ہیں وہ پاکستان میں بد امنی پھیلاتے رہیں